اعوذ باللہ من الشیطان اللہن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرج قائم آل محمد میرا پاک اللہ رحیم اللہ کریم اللہ علیہ کل شہن قدیر مالک اپنی ربوبیت نوحیت رحمانیہ دواست مومنین و مومن آدھا ذکر پاک سنو دی خطر رایا بانیان مجلس دا تذکرہ مظلوم کربلا دا احتمام خرچ خراجات پڑھنا لیندی پڑھائی بمائے میں مسکین دے اللہ کل شہن قدیر مالک اپنی بارگاہ بچی عبادت شمار فرمارو جنن اللہ زبان دیتی ہے اے عقیدہ جتھ دوائیں قبول اندین اچھی آواز نارا مینکو میرے مولا جس مرہوم دے عیسال سواب دی خاطر بانیان مجلس صفح ازاد دے تمام کی تے ذکر دا صدقہ اس مرہوم دے اللہ درجات بلاند فرماروے لے مولا تو نو کسی دم اتاج نہ کرے واجبات وقت ادا کرن دی ہر مومن نو خالق توفیق عطا فرماروے امام زمانہ قائم آل محمد بقیت اللہ دا خالق ظہور جلد فرمارو سنونا دیوانو نصاری شامل فرمارو سڑھیاں غلطیاں تو درگوزر فرمارو سڑھیاں دعائیں اپنی بارگاہ محمد و آل محمد صدقہ قبول فرمارو اللہم سولی علیہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر حیرانگی دعلم ہے اتنا بڑا لوگ ہے مجلس کافی احباب پڑ چکے ہیں عجب اندے سے انتظار جن اللہ جنونہ کن سننے جیڑے بیٹھے ہو ذکر دی خاطر ایک سلواتیں پڑھو جو میں سلوات مالک سننے اللہم اپنیاں زبانہ نو موتر فرماؤ اس بابرکتنا دی نعرہ جیڑا کے محمد و آلین نبی خالق ہے نعرہ تکبیر اللہ ہو تھوڑی ہور کوشش کرو تاکہ لوگا نو پتا چلے حلید شیعہ اللہ نو اینج مندین جی میں مندن دا حق ہے نعرہ تکبیر اللہ ہو اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و اہل بیت محمد دشمنت لعنت پڑھو سلوات باواز بلان بہت مختصر جو وقت ہے جوٹی دے کے زاکر مولا دینے مولا انہوں ارشند بخت اللہ بے بہت اچھا پڑھ دینے انہوں ٹائم دے وہاں اگل ذہن اچھ رکھنی ہے جس کے سجدے میں محمد کی جب ہی جھکے جس کے سجدے میں محمد کی جب ہی جھکے اکل والے اسے ذات جلی کہتے ہیں جنہوں اللہ زبان دیتی تسمجھوں دی بولو میرنا جس کے سجدے میں محمد کی جب ہی جھکے اکل والے اسے ذات جلی کہتے ہیں بات میری بھی حقیقت ہے زمانہ سن لے ہم تو اللہ کی مرضی کو علی کہتے ہیں ایک ہو رو بھائی استباد ایک وین اکل ہے خاموش فکر فلسفہ حیران ہے اکل اتھے آکے چپ کروین دی جتے کام استباد دو ہوئے جتنے تائیں اکل سلیم ساتھ دے وے بندہ گلنہ دست داران دے دین ہے رات ہے سجن ہے دشمن ہے سید ہے امتی توجہ ہے بھئی جتے کام اکل تو اتھاں ہو جاوے اتھے بندے دنا چپ کروین دیں شاعر اللہ بی بار کا چادہ پالنے والا اکل ہے خاموش فکر فلسفہ حیران ہے ہاتف غیبی دیاوازہ یہ میرا بندہ مطن اکل سلیم دے کے کامل انسان بنایا ہے اے تیری اکل کتھے ساتھ چھڑ گئی ہے کام اکل تو ودو کتھے آیا ہے ہت بن کیا دا پالنے والا اکل ہے خاموش فکر فلسفہ حیران ہے یا خدا تو ہی بتا شبیر کی کیا شان ہے اکل ہے خاموش فکر فلسفہ حیران ہے یا خدا تو ہی بتا شبیر کی کیا شان ہے ارے جس کے ایک سجدے کی قیمت تیرہ دین مصطفیٰ یہ بتا اس کے کل سجدوں کا کیا میزان ہے مولا سلامت رکھے ایک سلوات پڑھو مل کے باوازِ بلان فضائل ختم بہت قریب تو شروع کروں ہاں دعائے منگوش اللہ کوئی دھی اجڑ کے پے کے شہر اچنا اہم اصد کی اہم اصد کی دھیانے بیٹھے دعائے منگوش اللہ کوئی دھی اجڑ کے پے کے شہر اچنا شام تو ایک منزل پہلے صداد دائے لٹویا کافلہ قیام کی تے دستور ہائی جنہیں یہ کافلہ رکے آ علیدی علیدی ہر بھی بینوہ کے تسلیحیں دین دیا یہ دلہ سے دین دیا تے روکے آدھی آئی مائیاں تو انہیں برکے دہ بڑا عرمان ہے میرا جو عباس نہیں ریا ہر بھی بھی قدمہ تے ہتھلا کے آکھے آئے لیدی دی جنہا آکھ اسی کوئی تیرے تو وڈیاں پر دے دا رہا شام تو ایک منزل پہلے یعنی دمشق تو ایک منزل پہلے کافلہ رکا بھی بھی دستور کے مطابق ہر بھی بینو تسلیح دین دی جیڑے لے اکبر دی ماہ دیکھو لائیے اوہ میں صدقے بھی بھی روکیا دیئے اکبر دی ماہ میں عالم غیر معلمہ مادی دھی یہاں میں تیرا چیرہ ڈٹھ ہے پریشان ہر بھی بھی تیرا چیرہ میں ہوں لگت ہو جا تیری پریشان نہیں دی وجہ اکبر دی ماہ قدمت حطلہ کیا دی علی دی دھی میری پریشان نہیں دی دو وجہ ہیں پہلی وجہ ہے آج کتنی رات عالم خواب تیرا زخم بھی راہ حسین مل دے تیر رو کیا دی اکبر دی ماہ زیادہ نہ رو انکریم تیریاں کڑیاں لہویس میرا نانا محمد مازہرہ بابا علی اسی سار تیرے انتظار دو جی پریشان نہیں دی تیرے وڈی وجہ ہے بی بی آو جیڑا سامنے شہر ہے جس دے باہر قیام کیتا ہے اس دے درو دیوار میں دیاں میرا ہاں پہلان علی دی دی دس سک دیئے کہڑا شہر ہے اکبر دی ماہ اے جال کیتی علی دی دی رووی پہ یہ لے چیدی بھر جائی پچھ دی تیں گے میں آگے کدی شام آئی پچھ دیں گے میں آگے کدی شام آئی یا دوں گا ماما کو رونڈا دیتھے حسین دی پاک دے وارس جناب سجاد کری بھین پھوپی دے پاسے دے کے دن پھوپی امار رونڈی کیوں ہے علی دی تھی اشارہ کر کے دی سجاد میں نے اکبر دی ماہ پچھ دیئے کہڑا شہر سجاد رونڈے پھوپی دے کے دی سجاد میں شہر دا چاہے تو پچھے تو رو پیئے دے کے دا پھوپی امار میں علم امام دیناڑ جانگا جناب میں شہر دا نا چانا یا تو مر وے سے یا میری ماہ لیلہ مر وے سے بی بی ادی سجاد اگر موت وست چھون دی کربلا بھرا دے رلے مر گئی ہو سابر بھرا دی بھین وعدہ کر دیا سبر کرے سمیرے کند اس دا سکڑا شہر سجاد پھوپی دے کند نال مول آکے رو کیا دے پھوپی اممہ میری اس سے ماہ لیلہ دا پیک کا وطن ہلا بھئی شریف وہ بس بے وین ہے کئی پڑھنا ہے اتھے پوزیشن ہے حلب دی کیڑی حالت ہے ابو مرہ تو چھوٹا جعفر سکفی اس شہر دا بادشاہ ہے حاکم شام دے سپاہی آکے دا سہ جعفر ساڑی ہوئی کربلا جانسن ہوئی فتح اسی حاکم شام دی فوج دے سپاہی میں ساڑے رہن دا بندوں بستی کر ساڑا استقبال کر جڑے ویلے جعفر گال سنی نا دو بے حد جگر تین چھڑا سا بھار کیا دا اللہ دی لانت ہوئے تو سجدہ نو جاڑے کس شریف نو جاڑے گان کس نہ لائی اے بے غارت آدھا ہک باغی نام آدھا نام حسین جعفر سکفی لے کہ سپاہی جنو آدھا تسی کرو تیاری میں پتہ کردہ مارنہ لے کون ہے مریونہ لے کون ہے انہو جعفر بادار حلبی چاہے انہو سجدہ نا لٹیویا کافلہ بادار حلبی کی داخل ہویا دردوالے مومینہ او جڑے ویلے جعفر دینی گا ہپئی ایک قیدی ہیں حد تج حد کڑیاں پہ رنج بیڑیاں گلی خاردار وزنی توق پس سنال پتر قید روکی آدھا تیرے چہرے نور دی لائٹ نکل دی اللہ جانے نازال ماں تینے جی کہت کیونکہ شریفوں پہلی سانگ دی اس قرآن دی تلاوات سوئی آدھا پچھن دی لوڑ نہیں پکلا گیا تیرے مارنہ لے بے دین آئے قرآن پڑتا ہے ایک نبیوی نہیں پڑتا ہے سانگ ویداری آئے وائن کر دریاں ایک سانگ دے نیڑے آئے رجنہ آسمان دے پسڑے کیا دے میڑے اللہ شاہ لے اند مریون تو پہلے اند مر گئی ہوئے قریب آگیا دے کٹھرا ہے خدا میں اند سا ماں مر گئی یا جیندی خوش کلا بحل لے نولی علی واد ای مار نہیں گئی نال پر قاتل روڑ نہیں دے دے اے دے کی آدھا میں دیکھنا چاہ نہیں ہو جا سونا پتر مرا کہ ماں کس رنگج پہ جیندی ہے چریفوں انو جا فر آئے جلے والے جا فر مخدرہ اوکے اس میں دے پاسے ترویے ساں کیا وادہ یا نانا جا فر گنہ ونگے میڈیاں پھوپیاں دے سارتے چادر ہو میں سرگے میڈیاں پھوپیاں دے سارتے چادر بھی کوئی نو جا فر رکے لے کے دیکھتا ہونے محلب دے بادارج مننا ناکھنا لمننا ناکھتا میڈی لیلا دا پتر الیکبر آواز اینا نسنیان میں تی دی لیلا دا پتر الیکبر یہ آواز میڈی سیندے کنہ تپی کڑی یا لحات بلان کیتے اکبر دی ماں دے کیا دی مدی اللہ میڈے پتر دی شہادت نواستے یا میں نو چاچا نسنیانے یا میں نو موت دے اینی دی دھی کری بھائی دے کیا دی اکبر دی ماں موت کیوں منگ کیے دے کیا دی آدھل پیو دی دھی آدھا ساپ بھاویں دھی جتنی مسکین ہوئے تی ڈھٹھا کئی واری ازمہ آکے اوپے کے شہر چنائیاں دی یا تے مائلے کپڑے پاؤ کے بی بی آدھ میں پہلی دھی اوپے کے شہر چنائیاں تے مو والا نال لکھ آگے او میڈے پتر دے کاتل ہس دے ہن میڈے بلکل سمڑے اوپے کے شہر چنائی اوپے کے شہر چنائی